دوستو اگر آپ بھی رشاپند کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف دوسرے دن کے کھیل میں رشاپند نے ایک ایسا شاندار چوکا جڑا کے دیکھ کر ویرات کولی تو کیا بلکہ کیا لراول کے بھی ہو شڑ گئے تھے ہیروہی شرما بھی رشاپند کے شورٹ کی تاریخ کرتے نظر آئے تو رشاپند کا یہ شورٹ تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رشاپند اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ایک بہترین وکٹ کی پر بلے باز ہے یہیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیٹ میں چل رہے پہلے ٹیس میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں انگلینڈ کی ٹیم نے تگڑا پلٹ وار کیا آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کا کھیل پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے نام تھا ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کے پرخچے اڑا کے رکھ دی اپنی شاندر گیندبازی کے بلبوتے پر انگلینڈ کی ٹیم بڑے روب سے ٹاوس جیت کر بلے بازی کرنے کے لئے تو اتر گئی لیکن محمد شمی جسپریت بمراہ محمد سراج اور یہاں تک کس شاردل تھاکر کے توفان کے سامنے یہ پوری انگلینڈ کی ٹیم اپنے گھٹنے دیکھتے نظر آئی اور 183 پر ہی اول آؤٹ ہو کر رہ گئی جس کے جواب میں جب بھارتی گرگٹ ٹیم کو بلے بازی کا موقع ملا تو میدان میں اتر کر روحی شرما اور کیل راہول نے پہلے دن کے کھیل میں ہی اپنی بلے بازی میں تاویداری کو خوشت کیا دونوں کھلاڑیوں نے اپنا کوئی وگٹ نہیں گرنے دیا تھا لیکن دوسرے دن کا کھیل پوری طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم نے بدل کر دیا دوستو میدان میں آکر روحی شرما 32 تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کا وگٹ گر گیا اور اس کے بعد تو چتیشر پجارہ اور ویرات کولی ایک ہی اوور میں انڈرسن کا شکار بن گئے اس کے بعد اپنے کپتان رہانے بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور میدان پر اب کیل راہول اور رشاپنت ہی موجود تھے ویسے دوستو لگاتار وگٹ گرنے کے باوجود اچھی بات یہ رہی کہ کئیل راہول نے اپنا اردشا تک پورا کر لیا تھا جیسے ہی کئیل راہول لگ بگ 57 پر پہنچے تب ہی رشاپنت کی میدان میں انٹری ہوئی جس کے بعد پنتنے میدان میں آتے ہی راؤڈ کو ایک ایسا خطرناک چوکا جڑا کے دیکھ کر سب ہل چکے تھے یہ پورا وقت کے دوسرے دن کے کھیل کے انتیم اوور یعنی کہ چھالیسی اوور کا ہے گیندباسی پر شروارٹ بروڈ کو بلایا گیا اب تک رشاپنت نے کے اول چار گیندے کھیلی تھی اور وہ پریشر میں بھی تھے انڈیا بیک ٹو بیک وکٹ لوس کر رہی تھی لیکن اس اوور کی پہلی گیند کو کھیلنے کے لیے پنت جیسے کی پوری طریقے سے تیار نظر آ رہی تھے اور لگاتار بڑے شوٹ کی تلاش کر رہے رشاپنت نے آخر کار فل کانفیدنس میں کور کی طرف ایک ایسا خطرناک شوٹ کھیل دیا جو کی کولی کی رفتار سے سیدھا باؤنڈری کے باہر چلا گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ گیند اتنی زیادہ تیز گھتی سے ٹریول کر رہی تھی کہ پلک چھپکتے یہ چوکا ہو چکا تھا اور شروارٹ بروڈ کو آور کی پہلی گیند پر چوکا جڑنے کے لیے واقعی میں جو کانفیدنس چاہیے وہ پنت کے علاوہ بھلا کیس میں ہوگا اور دوستو رشاپنت اپنے ٹیسٹ میچ کی اسپاری میں آنچویں گیند پر ہی چوکا لگا جکے ہیں وہ بھی سٹوارٹ بروڈ جیسے کھلاڑی کو اور بہدی شاندہ رنداز میں جسے دیکھنے کے بعد کیل راہول تو دور بلکہ روی شرما اور ویرات کولی بھی سٹینڈ سے میٹھے پوری طریقے سے حیرام تھے سب نے پنت کے شوٹ کے لیے تالیاں بجائیں کیونکہ اسی شوٹ کی وجہ سے پریشر انگلینٹ پر واپس آتا نظر آ رہا تھا آپ کا بتا دے کہ آگے چل کر اسی آور میں کیل ڈاؤل نے ایک اور چوکا سٹوارٹ بروڈ کو جڑ دیا تھا دوستو رشاپنت واقعی میں ایک امدہ بلے باس ہیں جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ انہوں نے اپنی پاری میں پیش کر دیا ہے لیکن آپ سبھی رشاپنت کے شوٹ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا ریسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے وال